اسلام علیکم ناظرین آج ہم کیپٹل سمارٹ سٹی کے پوزیشنیبل پلوٹس کا موازنہ کریں گے اوورسیز پرائیم ٹو سے ریسنٹلی ہمیں کچھ کلائنٹس کی طرف سے یہ قویسٹن آیا تھا کہ اوورسیز پرائیم ٹو کہاں ہوگا اور پوزیشنیبل پلوٹس جو ہیں وہ آپ کہاں دے رہے ہیں اور پوزیشنیبل پلوٹس جو ہیں اس کے اندر جو ہے پرائیسز بہت زیادہ لگتی ہیں کہ دیکھنے میں پانچ مرلہ آلموس چالیس لاکھ کا ہے دس مرلہ آلموس پچھتر لاکھ روپے کا ہے جبکہ اوورسیز پرائیم کے اندر پانچ مرلہ جو ہے وہ اکتیس لاکھ پچاس ہزار کا ہے اور دس مرلہ تقریباً ستاون پچاس کا ہے اب یہ بہت ہیوچ ڈیفرنس ہے دس مرلہ کو آپ دیکھیں ستاون پچاس وچھ اس ففٹی سیون ففٹی اور اس کے مقابلے میں پوزیشنیبل جو ہے وہ سیونٹی فائیو لاکھ میں آپ کو تھوڑا سا دونوں کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے پہلے تو وہ ایکسپلین کرتا چلو سب سے بڑا جو فرق ہے وہ ہے ڈیویلمنٹ چارجز جو پرائیم ٹو ہے اس کے اندر ڈیویلمنٹ چارجز جو ہے وہ شامل نہیں ہیں تو آپ جب پرائیم ٹو کو بک کریں گے تو آپ کو دیکھنے میں یہ لگے گا کہ فورٹی منس کا انسٹالمنٹ پلان ہے آلموسٹ فورٹی ٹو منس کا تو ایک بہت لمبا پیمٹ پلان ہے ساڑھے تین سال سے بھی زیادہ ہے بوکنگ اور کنفرمیشن کو ملائیں تو آلموسٹ آپ تقریباً فورٹی فور منس پہ چلے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں جب آپ پوزیشنیبل پلوٹس پہ آتے ہیں تو اس میں ایٹھ کورٹرز ہیں اور سادے لفظوں میں وہ آپ کے دو سال بنتے ہیں چونکہ چار کورٹرز ایک سال میں تو دو سالوں میں آٹھ کورٹرز تو دو سال کے اندر آپ نے پیمنٹ پلان کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن جو کمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پوزیشنیبل پلوٹ میں کمپنی نے سب سے بڑی جو آفر دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ففٹی پرسنٹ پر اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ بسیکلی بوکنگ کرواتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ سے پھر اس کے بعد آپ کے پاس دو تین مہینے کا ٹائم ہے اس کے اندر اندر آپ ففٹی پرسنٹ کو ہٹ کر لیں پلوٹ آپ جب لے رہے ہو تو آپ پہلے سے چیک کروالیں آپ کو پلوٹ کی الوکیشن ایسے ایریے میں ہو جہاں پر آپ کو اگر گھر جلدی بنانا ہے تو آپ کو گھر مل جائے اب اس میں ٹیکنیکل باتیں سمجھنے والی ہیں کچھ جو میں ایکسپلین کرتا چلوں شروع میں جب یہ آفر پوزیشن ایبل پلوٹس کی آئی تھی تو اس وقت کمپنی کے پاس آن گراؤنڈ ریڈی پلوٹس بہت سے موجود تھے ایسٹ میں بھی اور باقی پرائم ون میں بھی اب کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو پلوٹ آپ نے لینا ہے تو آپ پہلے سے اپنے ڈیلر سے جو آپ کو سیلز پارٹنر سرف کر رہا ہے اس سے چیک کروالیں وہ سمارٹ سیٹی سے چیک کرلیں کہ پلوٹ کا نمبر کہاں لگ رہا ہے چونکہ پوزیشن ایبل پلوٹس کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو آن میپ پلوٹ نمبر دیے جا رہے ہیں آپ کو پہلے دن سے یہ پتا ہوگا کہ آپ کا پلوٹ کہاں ہے تو یہ سیکنڈ بہت بڑا فرق ہے کہ جو آپ کا پرائم ٹو کی ڈیل چل رہی ہے جس میں آپ کو نسبتن پرائسز کم لگتی ہیں اس میں آپ نے بیلٹنگ میں جانا ہے تو اگر آپ کو پرائم ٹو کی لوکیشن بتا بھی دی جائے آپ کو اگر یہ پتا ہو جی کہ پرائم ٹو جو ہے وہ چکری والی سائٹ پہ ہے پرائم ٹو کے ساتھ ہے یا پرائم ٹو جو ہے وہ موٹر وے کی دوسری سائٹ پہ ہے اگر یہ چیز کنفرم بھی کر دی جائے ماسٹر پلان پہ پھر بھی آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ آپ پرائم ٹو کے اندر کس جگہ پہ ہوں گے اس کے برعکس جو پوزیشن ایبل پلوٹس تھے اس میں آپ کو پلوٹ کا نمبر لگا دیے جاتا ہے تو آپ کو اگر پلوٹ کا نمبر ایسٹ میں لگ گیا اور وہ نمبر پہلے دن سے لگانے کے لیے اپنی مرضی کا نمبر لگوانے کے لیے فارٹی پرسنٹ سے بکنگ تھی اب کمپنی جو ہے وہ کچھ سائزز کے اندر یہ والی سہولت دے رہی ہے چونکہ کمپنی نے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ان کے پلوٹ نمبر دے دی ہیں اور اس ڈیل کی زیادہ چیزیں جو ہیں اس ڈیل کے زیادہ پلوٹس جو ہیں وہ بگ چکے ہیں تو یہ کوئی ڈیل آپ کو لکریٹیو ڈیل میں فسا کر تو غلط بیانی والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ شروع میں جب یہ ڈیل آئی تھی آپ سے تین چار مہینے پہلے تو اس وقت سٹاک اویلیبل تھا اب کمپنی جتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے ابھی دس مرلہ کے مجھے ریسنٹلی کمپنی سے جب میری بات ہوئی تھے دس مرلہ کے کچھ پلوٹس جو تھے وہ بڑی اچھی لوکیشن پہ اویلیبل تھے جہاں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کلائنٹ اگر گھر بنانا چاہتا ہے تو ہم اس کو سٹریٹ اوی گھر بنانے کے لیے پلوٹ دے سکتے ہیں پانچ مرلہ کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ سٹریٹ اوی گھر بنانے کے لیے فیلحال ہمارے پاس پلوٹس نہیں ہیں اگر آپ سٹریٹ اوی گھر کے لیے پلوٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ تین سے چار مہینے کامے ٹائم دیں نیچے ہونے سے ڈرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ سٹریٹ فورڈ آپ کو پرائیسز کا پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ میں نے دس مرلے کا سیونٹی فائیو لاکھ کا لے لیا اب یہ پلوٹ آپ کا ہے اس کے برعکس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسے انویسٹر لینا ہے میں نے کل کو اپنی فائل بیچ کر ویسے ہی ایگزٹ کر جانا ہے میں سال دو سال تین سال لکھوں گا میں نے گھر نہیں بنانا ایک اور چیز جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر بنانے کی جلدی نہیں ہے ہم ڈیویلمنٹ چارجز بعد میں پے کرتے رہیں گے بجٹ ان کا چھوٹا ہے ان کے لیے بھی پرائیم ٹو تو یہ دونوں بلوکس جو ہیں دونوں ہی بہت اچھے ہیں دونوں ہی سمارٹ سٹیٹی کے اندر ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی ایک الگ سے افادیت ہے اب ڈپینڈ آپ کے بجٹ پر کرتا ہے آپ دو سال کے اندر اگر سارے پیسے ختم کر سکتے ہیں بڑی انویسمنٹ کر سکتے ہیں شروع میں جو ہے اچھی بڑا ڈپوزٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو پوزیشنیبل پلوٹ پہ جانا چاہیے تاکہ آپ فائل کی بجائے پلوٹ خریدیں جو مین فرق دونوں کے اندر ہے میرے نزدیک وہ فائل اور پلوٹ کا ہے پوزیشنیبل پلوٹ جو ہے بیسیکلی وہ پلوٹ ہے اوورسیز ٹو کی جو ڈیل ہے وہ بیسیکلی فائل ہے ٹھیک ہے بعد میں وہ بھی پلوٹ بن جائے گی بعد میں بیلٹنگ ہوگی بعد میں پلوٹ کا نمبر لگے گا لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو اٹس پلوٹ پلوٹ ورسز فائل